قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا آفرمائیے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُنَ آئیَامَ اللَّهِ درگزر کرے ان لوگوں سے جو مانتے نہیں ہیں خدا کے اخصانات کے دن اصل میں مضامینِ قرآن اور مقالاتِ آیاتِ بینات سن کر سمجھ کر آدمی کا غیر دخضب بڑھتا ہے تو اکتالہ نے کہا نہیں بس حدود میں رہو حدود میں رہو اے تبلیغ والے پناہ امریکے بس حدود بغیر ایمان کا چلا رہے ہیں ہم سے پوچھا جائے گا اولا حیلہ للو پللو تو یہ قدری اور جبری بنے ہوا ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہے حال حال میں اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا آذر کو عبراہیم علیہ السلام نے ادہت دلا دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنان کو مسلمان کیا کسی باتیں کرتے ہیں ہمارا فرض ہے شرق اور غرب کو آگاہ کرنا محمدی تعلیمات سے ختم نبوت سے اور قرآن کی تعلیمات سے لیکن کسی کے انجام و آقبت ہمارے ہاتھ میں نہیں تو یہ رونا دونا ایسے یہ نہ مکاروں کا طریقہ ہے نہ سمجھو گا اصل میں بعض چیزوں کے سرحدات ملی ہوئی ہے مزمی بھائی غور کرو سرحدات ملنا اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی دین پر خرچ کر رہا ہے دوسرا آدمی دین پر خرچ کرنا اچھا نہیں سمجھتا ہے تو دین وحیل اس کو کیا کہتے ہیں سخی اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو فضو الخرچ فضو الخرچ تو اصل میں سخاہ اور اسراف کے درمیان میں کچھ میل جو لے اب ایک آدمی کفایت کرتا ہے یعنی گزارہ کرتا ہے دوسرا کہتا ہے یہ بخیل ہے کیونکہ کفایت اور بخل کے سرحدات مل رہا ہے علماء نے علم کلام کے جو طویل و عریض داستانے اور کتابیں لکھی ہیں ان میں اس قسم کے فروق واضح فرمائے آپ تو دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں تبلیغ والے یا اس قسم کے صوفیاء جو لوگوں کے غم اور فکر کرتے ہیں ان میں جبر اور قدر آگیا ہے جبریہ و قدریہ جہلت کی وجہ سے اور علماء کہتا ہے بھئی جو خدا نے کرنا ہے صوفی ہوگا یہ کیا چیز ہے یہ تعطل ہے معطلہ کھیلاتا ہے نہیں آپ کا کیا کام تھا وہ تو ہوا گیا آپ نے بھی تو اپنا کام کرنا تھا اب توقل اور تعطل کے درمیان شراکت حدود ہے اس علماء دین اس طرح کہتے ہیں کہ اسباب ترک کرنا توقل نہیں ہے بلکہ تعطل ہے اور حرام ناجائز ہے اور اسباب استعمال کرنا اور اعتماد نہ کرنا اعتماد مسبب پر کرنا یہ توقل ہے و شعب روم فی الامر دیکھیں 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 فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ لَلَّهِ صحابہ سے مشورہ ضرور کریں لیکن جب کرنے لگے تو عظم اور ارادہ توقل صرف اللہ پر رکھیں تو پوشنے بخبریں مثلاً ایک شخص بیان کرتا ہے وہ بیان میں امامت کے عذاب بتاتے ہیں کہ امام کون ہونا چاہیے درمیان میں یہ بھی بیان کر سکتا ہے کہ رکو سجود کرنے والا ہو تو کرسی پر بیٹھ کر کیوں پڑھا رہا ہے تو یہ اس نے جو شارٹ لگایا ہے نا یہ بوجہ جہالت کے لگایا ہے اس لیے کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا بھی ہے کہ آزار کے ساتھ سیعتمن سے حفظلے ہو سیعتمن پچاس ہو ہتشتری تشربات انگڑوں کا دوان دی تو اس کا جواب علمی اور فقی طور پر دینا پڑے گا اسی طرح ایک شخص بیان کرتا ہے اوقات کے ساتھ امامت اور امام کی ضروریات اور ان کی قراءات تو اس سے ایک بات پیدا ہو گئی ہے ایک بات یہ پیدا ہو گئی ہے کہ آخر یہ امام یہ محتمم یہ خطیب یہ شیخ العدیس یہ کھاتے کہاں سے یہ کیوں پیدا ہوا یہ اس لیے کہ بیان میں عدل نہیں ہے اور بیان میں توڑی سی بدزبانی اور اداوت ہے پنجپیر مولانا سب بھی کہتے تھے کہ حضرت اپوسکو کہ مہتمیم صرف سا مدنی جان آکم جاندہ مدنی چلتی گئی میں نے جب پہلی مرتبہ سنے ایک بڑے آدمی سے میں نے کہا شیخ القرآن کا بیان جو ہے نا وہ بدود میں نہیں ہے کہنے لے کہ میں نے کہا یہی بات غلامت پر وید نے لکھی ہے مولوی کا غلط مذہب اس میں کتاب کا نام ہے مولوی کا غلط مذہب میں نے کہا یہ وہی سے لیا ہے اب دیکھو آگے اس سے ایک نقصان پیدا ہو گیا نقصان یہ کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو درسگاؤں میں طالب علم ہوتے ہیں اور ان کے لئے لوگ صدقات خیرات زکاة لاتے ہیں یہ اس سے کیا بنیں گے تو پیغمبر کو جو اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف سے زکاة قبول کر لیے فقراء مساکین کو بانٹیے پھر اس آیت پر ایمان کیسے بال کرو اور پھر یہ کہ جی لوگ لاتے ہیں بکرے لارہے ہیں مینڈے لارہے ہیں گائے لارہے ہیں وہ کھایا جاتا ہے بخاری شریف میں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہمارے قریب میں انصار رہتے تھے انصار مدینہ اور ان کے ہاں بیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے وہ کبھی کبھی کٹوا کے ہمیں گوشت دیتے تھے اور اگر سردود بھیجتے تھے میں طالبے میں فکر تو یہ دیکھو پورا نظام اس کے مطابق چل رہا ہے دیکھیں کہ ہر چیز پر میری نظر رہتی ہے کہ اس بات کا نقصان کیوں ہو رہا ہے نقصان اس لئے ہو رہا ہے کہ یہ بات علم سے نہیں کہی گئی بلکہ اس میں توڑی تعدی جس کو آپ زیادتی کہتے ہیں جہالت اور دشمندی شامل ہے مثلاً انگریز نے صفایہ کر دیا بادشاہی مسجد سے طلبہ کو نکالا شاجیانی مسجد سے نکالا بھئی ان کا روٹی سالن بند کر دے وظیفہ خود ہی طالب علم چلے جائیں گے کہاں رہیں گے تو بڑی بڑی درزگاہ رو گئی اور بہت نقصان پیچھ آج کل نقصان ہو رہا ہے بہت داخلوں کا وقت ہے سبق کا وقت ہے لیکن کرونا اور وباہ الہی نے ایسے پھریشان گیا ہے ہم حکومت کی کسی چیز سے خوفزد نہیں خامخہ حکومت کے ساتھ لڑ بڑھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ہم ماحول کو بھی دیکھیں گے تو بعض جگہ علماء دین کی خدمت میں طالب علم بیٹھا رہے تھے مدرسے تو نہیں ہیں لنگر ہیں باورچی ہیں اچھ کچھ بھی نہیں ہے تو انور شاہ فریدی نے کہا کہ موانا سے ان طالب علموں کا کھانا جو ہے نہ وہ میں بیج ہوں گا لیکن کھانا پکے گا بارہ بجے یا گیارہ بجے میں تو نہیں ہوں گا یہ میں سے کوئی جا سکتا ہے موانا سے نے کہا طالب علم جلے جائیں کہا ایک روٹیاں پکڑنے کے لیے جائے دوسرا سالن لینے کے لیے اس کے بعد احمد نے کہا کہ آج رات شام کو اسی طرح ہمارے گھر سے لائے اسی طرح لوگوں نے تعاون باہمی تقسیم کی طالب علم مسجدوں میں جم گئے استعاوے سے پڑھنے لگے اور نہ بہر چکھانے کے ضرورت نہ آپ جلانے کی نہ خدید نے بیجنے کی گروہ سے کھانا تیار ہوتا ہے اور بھئی جو دس روٹ یہ پکتی ہے دو طالب علم کو دے دو ایک دے دو آدھی دے دو تو درسگاہ پر قرار نہیں کیا پیغمبر نے مکہ کے صحابہ جب مہاجر ہوئے مدینہ منورہ تو یہی سلوک نہیں پیدا کیا تھا مواخات کے نام سے بھائی چارے کے نام سے وہ تو ان کے گھروں اور جہدادوں تک میں رہنے لگے تھے کیونکہ استاذ بہت بڑا تھا اور مربی اور تربیت کرنے والا وہی سے آراستہ پہ آراستہ تھا اب دیکھو جن لوگوں کو دشمنی ہے عالموں سے طالبوں سے بید بھی مافو ہم کونے بڑوں کو کچھ کہنے والے پنجپیر موڑنا سے کہتے ہیں کہ یہ دی بس سوال کو لوگ گزہ گرو کسو کہ بے خیر ہو تو اس کو وہ خیر کہتے ہیں بیک مانگنا لانکہ اس طرح نہیں ہے یہ غلط تصورت سارا تخیل خالص علماء کی ادعوات سے پیدا ہوا ہے یہ تعاون باہمی کا ایک زبردست طریقہ تھا میری بات سمجھ گئے آپ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اچھے انداز میں بھی بیان ہو سکتی ہے اور وہ حقیقت میں اچھی ہے لیکن اس کو ایسا رخ دے رہے تھے کہ اسے ادعوات اور دشمنی پیدا ہو جائے قل للذین آمنوا افرمائیے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں یغفرو للذین معاف کرے ان لوگوں کو لَا يَرْجُونَ الْأَيَّامَ اللَّهِ جو توقع نہیں کرتے ہیں اللہ کے خوشی اور مسرد کے دن ہوگی لِيَجْزِيَ قَوْمًا تاکہ سزا دے ایسے لوگوں کو بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ بِسَبَبِنِ کے قسم کرنے کے اب ظاہر ہے جب یہ تربیت و تعلیم بڑھ گئی تو دارلوم دیوبن جیسے ادارے قیدہ ہو گئے دلی اور خیر آباد بدائیون و کامپور و رامپور و سارامپور لکنو خیر آباد کے بڑے بڑے ادارے قائم ہو گئے اسی کے نتیجے میں اللہ نے ہم جیسے تعلیم علموں کو جن کا صف علماء میں کوئی شمار ہی نہیں ہے خالص عوامی طرز کا اللہ اسی کو قبول فرمائے کئی شاخیں کھل گئی ہیں کئی دارے بن گئے ہیں کئی دردگائیں شروع ہیں اللہ کا لاکلاک شکر و کرم ہے مَنْ عَمِلَسْوَالِحَنْ فَلِنَفْسِهِ جو کوئی عمل کرے گا نیکی کا اپنے لیے مَنْ عَمِلَسْوَالِحَنْ جس نے برائی شروع کی فالے ہا اس پر